اسلام علیکم مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر علیہ منتخب ہو چکی ہیں ایوان کے اندر وہ خطاب کر رہی تھی جس کے اندر انہوں نے آگے کا لائے عمل دیا کہ کس طرح سے پروگریس کروائی جائے گی پنجاب کو ایک بدلہ ہوا ایک ترقی آفتہ پنجاب نظر آئے گا وہ کہتی ہیں جب ہم حکومت چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کو پنجاب کا ڈیفرنٹ نقشہ نظر آئے گا اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر مریم نواز کا فوکس ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر کی کوئی بھی حکومت کے اندر آتا ہے چاہے وہ شباز شریف کی گورنمنٹ پی ڈی ایم کے دور کے اندر ہو یا اس سے پہلے کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو ان کا فوکس ایگریکلچر کے اوپر ہوتا ہے یہ پاکستان کی سٹریڈیجک پولیسی ہے کہ پاکستان اس ٹائم ایگریکلچر کے اوپر فوکس کر رہا ہے اسی کی ریفلیکشن ہمیں مریم نواز کے خطاب کے اندر بھی ملتی ہے جس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس کے اندر اور ڈیفرنٹ ڈیویئنز کے اندر سپیشل سٹوریج ریزرز بنا جائیں گے اور سینٹر کا قیام عمل ملائے جائے گا جس کے اندر کاشتکاروں کو بیج بھی مہیا ہوگا کرز بھی مہیا ہوگا اسی ایک سینٹر کے اندر یہ سارا پروسس کمپلیٹ ہوگا اس کے بارے میں اعلان کرتے ہیں انہوں نے کہا پہلے مرلے کے اندر ساہیوال کے اندر اس سینٹر کا قیام ہوگا جس کے اندر کاشتکاروں کو سہولیات میسر ہوں گی اور اسی کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا پنجاب کے ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس کے اندر یہ ایک ایمپورٹنٹ پالیسی بیان تھا کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ تقریباً سات سو ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے زراعت کے اندر جو لاسیز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تو اگری کلچر کے اوپر مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا ہمارا فوکس ہوگا اس کے علاوہ ایجوکیشن کو ایڈریس کر رہی تھی ایجوکیشن کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سکول کے اندر کیا مسائل ہوتے ہیں واش رومز نہیں ہوتے لیپس کے اندر ایکوپمنٹس نہیں ہوتے کمپیوٹرز اگر موجود ہیں تو دس میں سے آٹھ کمپیوٹرز خراب ہوتے ہیں ٹیچرز کی کمی ہے سکول کے اندر تو اس کو ایڈریس کر رہی تھی اس کے علاوہ سٹوڈنٹس جو کہ سکول کے اندر نہیں آتے ڈیفرنٹ وجوہات کی وجہ سے چاہے وہ لائیولی ووڈ کا مسئلہ ہو کہ ان کو جا کے کمائی کرنی بڑھتی ہے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے اس کو ایڈریس کر رہی تھی کہ سکول کے اندر سٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے ان کو بڑھایا جائے گا جو آٹ آف سکول بچے ہیں ان کو واپس سکولوں کے اندر لے کے آ جائے گا اور اس زمن کے اندر ان کو سہولیات میسر کی جائیں گی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تمام ازلاع کے اندر ایک ایک دانش سکول لازمی بنایا جائے گا جو کہ پہلے شباز شریف صاحب نے اپنے دور کے اندر بنایا تھے اسی لیگیسی کو وہ کہتی ہیں میں آگے لے کے جاؤں گی اس کے علاوہ ان کو کہنا تھا کہ فری ٹرانسپورٹ سکول کے بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی گورنمنٹ اس کو فنڈ کرے گی تاکہ بچوں کو سکول جانے کے اندر مسائل نہ پیش آئیں اس کے علاوہ انہوں نے پیف کا جو سکولرشپ ہے پنجاب ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ اس کو انہوں نے کہا ہم دوبارہ سے ریوائیو کریں گے تمام لوگوں کو تمام بچوں کو یہ سہولت میسر ہوگی ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ جو لوگ میرٹ کے اوپر ڈیزرو کرتے ہیں ان کو عالی تعلیم کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ وہ ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں سکولرشپ کے اوپر پڑھ سکیں نہ صرف یہ کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کالوجیز کے اندر پڑھ سکیں بلکہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر بھی اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے جائیں گے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کر سکیں اس کے علاوہ انہوں نے یوت کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ یوت کو لیپ ٹاپس ملیں گے ان کو الیکٹرک بائکس ملیں گی نہ صرف یہ کہ لڑکوں کو ملیں گی بلکہ لڑکیوں کو بھی ملیں گی ایکول اپورچنیٹی کی بات کر رہی ہیں کیونکہ خود وہ ایک خاتون ہے تو اس لیے ویمن ایمپاورمنٹ کی وہ بات کریں ان کی تقاریر کے اندر یہ جھلک آپ کو نظر آئے گی تو وہ ویمن ایمپاورمنٹ کی بات کرتے ہو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ویمن ہماری ریڈ لائن ہوں گی ان کو حریس نہیں کیا جا سکتا اور اس کو کوٹ کرتے ہوئے وہ کل کا واقعہ بیان کریں تھی جس کے اندر ایک خاتون کو حریس کیا جا رہا تھا مذہبی کلٹ کی جانب سے یہ جو لوگ جا کے مذہب کے ٹھیکے دار بن جاتے ہیں ان کی جانب سے ایک خاتون کو حریس کیا جا رہا تھا تو اس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ خوابہ تین کو حریس نہیں کیا جا سکتا ہم ایسی پولیسیز لے کے آ رہے ہیں پہلے بھی ویمن پروٹیکشن سینٹرز بنے میں ہیں وہ کہہ رہی ہیں اس کو ہم مزید ایمپاور کریں گے اس کے علاوہ فیس ری ایمبرسمنٹ کی بات کر رہی ہیں کہ جو سٹوڈنٹس فیس دے رہے ہیں جس کے اندر فیس واپس کی گئی تھی سٹوڈنٹس کو جو کہ یونیورسٹریز کے اندر پڑھ رہے تھے تو نظر یہ آتا ہے کہ شہباز شریف کی لیگیسی کو وہ کانٹینیو کرنا چاہتی ہیں ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میرا کامپیٹیشن میرے مخالفین سے نہیں بلکہ میرے اپنے چچا کے ساتھ ہے جو کہ سی ایم پنجاب رہ چکے ہیں جن کو شہباز سپیڈ کا نام دیا جاتا تھا خادمے آلہ پنجاب کا نام دیا جاتا تھا ہر جگہ پہ آپ کو وہ نظر آتے تھے تو وہ کہتی ہیں میرا مقابلہ ان کے ساتھ ہے اور یہ جو پروجیکٹس وہ اناؤنس کر رہی ہیں اس کے اندر بھی یہ جھلک نظر آتی ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب ان کو پیٹرنائز کر رہے ہیں ان کی ٹیم ان کے ساتھ جڑی بھی ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیونکہ وہ پہلی دفعہ وزیراعلا بن رہی ہیں پبلک آفس ہولڈ کر رہی ہیں خیر اس کے علاوہ انہوں نے روڈز نیٹورکس کے حوالے سے امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا پانچ سال کے بعد پنجاب کے اندر کوئی ایسی روڈ نہیں ہوگی جو کہ ٹوٹی ہو جس کے اوپر عوام کو مسئلے پیش آ رہے ہوں تمام روڈز کو پختہ کیا جائے گا پکا کیا جائے گا اور اس کی وائیڈننگ اور ایکسپینشن کی جائے گی اب موٹر ویز کا بھی وہ حوالہ دے رہی تھی کہ موٹر وی بھی بنائیں گے لیکن وزیرحالہ پنجاب موٹر وی نہیں بنا سکتا یہ سینٹر کا کام ہے این اے چے کی ذمہ داری ہے لیکن پھر بھی اگر پنجاب کی جو پروینشل ڈپارٹمنٹ کے انڈر روڈز آتی ہیں اگر ان کو بنا لیا جائے گا تو یہ بہت امپورڈنٹ سیز ہوگی کیونکہ پنجاب کے کئی اضلاع کے اندر جو انٹر سٹی روڈز ہیں یا انٹرا سٹی روڈز ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں ان کے اوپر کام نہیں ہوا انہوں نے فارم ٹو مارکٹ روڈز کے ایک کانسپٹ دیا تھا اور اس کو بنایا بھی تھا کئی چھوٹے چھوٹے اضلاع کے اندر یہ روڈز بنیمی ہیں کارپٹ روڈز ہیں اور اسی کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو بنائیں گے تو روڈ انفرسٹرکچر کے اوپر بھی مریم نواز صاحبہ کا فوکس رہے گا اس کے علاوہ امپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا سی ایم آفیس کے اندر ڈائریکٹ کالز ریسیف کریں گی وہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوگی کسی ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ ہریسمنٹ کے ریلیٹڈ کیونکہ ویمن ہریسمنٹ کے اوپر وہ بات کر رہی تھی وہ کہتی ہے میرے سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں جو پرابلم ہوگا میں خود ایڈریس کروں گی اب یہ پاسیبل نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اگر وہ ایسا سیل بنا دیتی ہیں جہاں پہ لوگ ڈپلائی ہوں گے جو کمپلینٹس کو ایڈریس کریں گے یہ بھی بہت خوشائند بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ وہ سولر آئیزیشن کی بات کر رہی تھی کہ سولر پلانٹس لگائے جائیں گے لوگ کو سستے سولر پلانٹس معیہ کیے جائیں گے تاکہ یہ جو بجلی کے بلز ہوتے ہیں اس کو ایڈریس کیا جا سکے اب جو تین سو یونٹ فری دینے کا وعدہ تھا وہ ظاہر ہے پنجاب نہیں کر سکتا وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے وابدہ اس کے انڈر آتا ہے تو یہ جو فری یونٹس ہے یہ ظاہر ہے کہ سی ایم پنجاب نہیں دے سکتا اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ وہ کہہ رہی ہیں ہم سولر پلانٹس لگا کے دیں گے اور سولر پلیٹس آفر کریں گے لوگ کو سبسیڈائزڈ ریٹس کے اوپر تو یہ ایمپورڈنٹ چیز تھی اس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر کو فوکس کر رہی تھی کہ ہم پانچ سال کے اندر تقریباً مینیمم پانچ آئی ٹی پارکس بنائیں گے جہاں پہ انٹرنیشنل کمپنیز آ کے انویسٹمنٹ کریں گی ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنی ٹیم کو کہہ دی ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ رابطے میں ہیں جو پنجاب میں کمپنیز کو سیٹ اپ کریں گے یہاں پہ ہائرنگ کریں گے ادھر سے سرویسز پروائیڈ کریں گے تو یہ بھی بہت امپورڈنٹ چیز تھی کیونکہ وہ انڈیا کی مثال دے رہی تھی کہ انڈیا کے اندر بھی آئی ٹی سیکٹر کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اور وہ دور جدید کی ضروریات کے حساب سے اس کو اڈریس کرنا چاہتی ہیں کہ پنجاب اس کے اندر پہلا قدم اٹھائے اور اس چیز کو اڈریس کرے آئی ٹی کے اندر جو مسائل آتے ہیں یا آئی ٹی کے اندر جو انویسٹمنٹ ہونی ہیں اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے حوالے سے وہ بات کر رہی تھی کہ جو نوجوان اس کو سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی سکیلز ایمپارٹمنٹ سینٹرز کا قیام عمل میں لائے جائے گا جس کے اوپر وہ کہتی ہیں میں آلریڈی کام کر رہی ہوں یعنی وہ پہلے سے ہومورگ کر کے آئی نہیں ہے کہ کس طرح سے پنجاب کے اندر ڈیفرنٹ پروجیکٹس کو لے کے آنا ہے اور ایکزیکیوٹ کروانا ہے اسی حوالے سے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم فری وائ فائی ہر شہر کے اندر پروائیڈ کریں گے اور ایزے پائلٹ پروجیکٹ وہ کہتی ہیں ہم اس کو لاہور سے شروع کریں گے کہ لاہور کے اندر ہر گلی ہر کونے کے اندر وائ فائی فری اویلیبل ہوگا یہ بھی ایک ایمپارٹنٹ چیز ہے کیونکہ دور جدید کے اندر ڈیجیٹل آؤٹریچ ایک بہت ایمپارٹنٹ چیز ہے اور اسی زمن کے اندر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ تھا ان کے جو آئی ٹی منسٹر ہیں انہوں نے ریسنٹ ہی ایک بیان دیا جس کی اندر انہوں نے کہا ہے کہ جولائی ای اگست تک پاکستان کے اندر فائی جی سرویس شروع ہو جائے گی تین سو میگا ہرٹس کی جو بینڈ ویٹھ ہے یہ ایکوائر کی جا چکی ہے تو اگست تک تقریباً فائی جی کی سہولت پاکستان میں محصر ہو جائے گی ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر عمل ہو رہے ہیں تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی اس چیز کے اوپر زور دے رہی ہیں اور کیر ٹیکر سیٹ اپ نے بھی یہ بیان جاری کی ہے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ڈیجیٹل آؤٹریچ پنجاب کے اندر بھی اور پورے پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی نظر آئے گی آنے والے دنوں کے اندر اس کے علاوہ ایک لاکھ گھروں کا اعلان کی ہے کہ ورٹیکل بیلڈنگز یعنی فلیٹس بنائے جائیں گے جس کے اندر ڈیزرونگ لوگوں کو جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے وہاں پہ رہائش فرام کی جائے گی تو یہ ویل فیر سٹیٹ کا کانسپٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں توان گورنمنٹ سے پہلے جو ماضی میں آئی ہیں وہ بھی یہ بات کرتی ہیں ہم گھر بنا کے دیں گے ہم فری راشن مہیا کریں گے تو یہی اعلان سی ایم پنجاب نے بھی کیا ہے کہ ہم ایک لاکھ گھر بنا کے دیں گے اس کے علاوہ رمضان میں راشن جو مہیا کیا جائے گا وہ کہتے ہیں ستر لاکھ کے قریب لوگوں کو گھر کی ڈیلیز کے اوپر راشن فرام کیا جائے گا یعنی یہ کوشش ہو رہی ہے بیروکریسی کو اس کے اوپر آن بورڈ لے لیا گیا ہے تو یہ ایک ایمپورڈنٹ چیز ہے کہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو کتارے بنتی ہیں رمضان کے اندر غریب وہاں پہ لائنوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کس طرح سے یہ ریولوشن آتا ہے پنجاب کے اندر کس طرح ان کو گھر کے اندر راشن مہیا ہوتا ہے یہ بھی ایک ایمپورڈنٹ چیز دیکھنے کے قابل ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو سکلز حاصل کر کے ڈگریز حاصل کر کے فیلڈ کے اندر آتے ہیں اور ان کو جابز نہیں مل رہی ہوتی ہیں یا دیورنگ سٹڈی جب انٹرنشپ کا پروگرام آتا ہے اس کے اندر ان رول ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو پیڈ انٹرنشپ نہیں ملتی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کوشش کریں تمام فیکٹریز تمام انڈسٹریز جب انٹرنشپ پروائیڈ کریں گی تو پچیس ہزار پیا مہانہ انٹرنیز کو دیا جائے گا تو یہ بھی بہت ایمپورڈنٹ چیز ہے کیونکہ یہاں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے مینیپلیٹ کیا جاتا ہے نوجوانوں کو فری انٹرنشپ آفر کی جاتی ہیں پیسہ دیا نہیں جاتا وہ اپنی جیب سے خرچہ کر کے جاتے ہیں تو اگر گورنمنٹ اور پنجاب یہ انشور کر لے گی تو یہ بھی نوجوانوں کے لیے بہت ہی بہتر اور خوشائند ہوگا کیونکہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے پیسے ملنے چاہیے اور اگر گورنمنٹ یہ انفورس کروائے گی تو ظاہر ہے اس کے پوزیٹیو ریزرٹس ملیں گے اس کے علاوہ میٹروز بنانے کی بات کی کہ تمام پنجاب کے ازلاع کے اندر میٹروز بنائی جائیں گی اور اس کی شروعات گجران والا سے کی جائے گی تو یہ ایک مشکل چیز ہے کہ تمام ازلاع کے اندر میٹروز بنا سکیں گے کہ نہیں پانچ سال کے اندر کیونکہ فائنینشل کنسٹرینٹس بھی ہیں جب آپ پروجیٹس کا اعلان کرتے ہیں سیاسی بات تو ہو جاتی ہے لیکن جب اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے آپ کے پاس تو ریسورسز ہی اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ پاکستان نے ابھی فوراں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو پاکستان کے تمام صوبے اور سینٹر فائنینشل کنسٹرینٹس کو فیس کر رہے ہیں تو اگر آپ ایک دو بھی میٹروز بنا گئے تو یہ بڑی بات ہوگی تمام ازلاع کے اندر بڑا مشکل نظر آتا ہے اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر صحت کارڈ کی بات کی جو فری میڈیسنز ہیں اس کی بات کی ایمرجنسی کے اندر آپ کو فری میڈیسنز ملیں گی اس کے علاوہ ہر ڈسٹرک کے اندر ایسا ہسپٹل بنایا جائے گا جہاں پہ کینسر کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا کارڈیالوجی کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا یعنی تمام بیماریوں کا ٹریٹمنٹ ایک ہی ہسپٹل کے اندر ہوگا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیزہ اگر ہو جاتا ہے بڑی خوشائند بات ہوگی لیکن اس کو بھی ایگزی کیوٹ کرانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا بیوروکریٹک ہرڈلز آتے ہیں فائنانشل کانسٹرینٹس آتی ہیں لیکن اگر ہو جائے گا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کئی دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں جہاں سے لوگوں کو ریفر کر دیا جاتا ہے کہ آپ ملکان چلے جائیں لاہور چلے جائیں تو اگر وہاں پہ یہ سہولیات میسر ہوں گی تو لوگوں کے لئے آسانی ہوگی اس کو ایگزی کیوٹ کروانا چاہیے اگر اعلان ہو رہے اس کے ساتھ ساتھ ائر ایمبولنس کی بات کی کہ بارہ ہفتے کے اندر پنجاب کے اندر ائر ایمبولنس کی سرویس شروع کر دی جائے گی موٹر وے کے اوپر انہوں نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی طرح ایمبولنس سرویس شروع کرنے کا اعلان کی ہے اور ون ون ٹو ٹو کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ پروگرامز کا اعلان کر رہی ہیں کہ وہ ہماری ٹیمز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار اعلانات انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کیے لیکن ایمپورنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایک پراغریسیو اپروچ ہے ایک پراغریسیو تقریر تھی پاکستان کے اندر ایسی ہی سوچ کی ضرورت ہے تمام صوبوں کے اندر کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد ڈیلیگیٹ ہو چکے ہیں پاورز اور کئی ڈپارٹمنٹس صوبوں کی طرف لیکن اس کے اندر ایک ایمپورنٹ چیز ہے جو کہ مسنگ ہے شاید اس کے اوپر فیوچر میں کام ہو جائے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے کیونکہ اگر آپ کلین پنجاب کے وین کے ساتھ آ رہے ہیں کہ دہاتوں کو بھی صاف کر دیں گے گن سے پاک کر دیں گے یونین کونسلز کی لیول کے اوپر روڈز پختا ہوں گی دہات صاف ہوں گے سینیٹری کا نظام بہترین ہوگا تو وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت ہو سکتا ہے تو اگر آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپاور کریں گی تو یہ جتنی آپ کی پالیسی پریسکرپشنز ہیں یہ ایمپلیمنٹ ہو سکتی ہیں بیوروکریٹک ہرڈلز بھی اس میں ختم ہو جائیں گی یہ ایمپورنٹ چیز ہے اس کے اوپر ان کو جلد از جلد کام کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز آپ کو وضاتا جاؤں جو سب سے ایمپورنٹ چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر کسی کو بھی کوئی ڈاکومنٹ چاہیے چاہے وہ نادرا کا ہو چاہے وہ لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کا ہو یا کسی بھی میک میں کا ہو جس میں گاڑی کی ریجسٹریشن ہو سکتی ہے چالیس کے قریب کاغذات ہیں یہ گھر کی دہلیز کے اوپر آن لائن آپ کو مل سکتے ہیں ایک کال کے اوپر جس کے اندر بارہ تیرہ ڈاکومنٹس ایسے ہیں جس کو وہ کہہ رہے ہیں ہم فوراں شروع کر دیں گے جو آپ کو گھر میں مل جائیں گے فون کال کے اوپر یہ بہت ایمپورڈنٹ چیز ہے اور اسی چیز کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو ریڈ ٹیپیزم ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں جاؤ وہاں سے نو سی لو کوئی بزنس نے شروع کر سکتا یہ ختم ہو جائے گا آپ کو گھر کے اوپر کاغذ مل جائیں گے نو سیز مل جائیں گے جس کے تحت آپ بزنس سے شروع کر سکتے ہیں ایک اینیبلنگ انوائرمنٹ کریئٹ ہو جائے گا جس سے بزنس ایکٹیوٹیز جنریٹ ہوں گی تو یہی چیز ریکوائیڈ ہے پروگریسیو اپروچ ریکوائیڈ ہے نہ صرف پنجاب کے اندر بلکہ سندھ بلوچستان کے پی کے ایون سینٹر کے اندر بھی تو اگر یہ جو وادے ہیں یہ ایمپلیمنٹ ہو جاتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر نظر آ جاتے ہیں تو ساڑھے بارہ کروڑ لوگ کے اوپر مشتمل یہ جو صوبہ پنجاب ہے ان کے حالات بدل سکتے ہیں دیکھیں گے فیوچر کے اندر کس طرح سے یہ پالیسیز ایمپلیمنٹ ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ